حیکل سلمانی بیت المقدس مسجد اقصہ قرن اور اسلامی تاریخ میں حیکل سلمان کو ایک اہم مقام حاصل ہے قرن میں حیکل سلمان کو بیت المقدس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے جو ایک مقدس مقام ہے جہاں مسلمان یہودی اور عیسائی عبادت کرتے ہیں قرآن میں حیکل سلمان کے بارے میں دو اہم آیات ہیں سورہ البقرہ کی آیت ایک سو بیالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے دعود اور سلمان کو حکمت عطا کی اور ان کو کہا کہ شکر کرو اللہ کا جس نے تمہیں دیا ہے اور بہت سے لوگوں میں اسے اللہ ہی شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سورہ الانبیاء کی آیت اٹھتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے سلمان کو بادشاہی عطا کی اور اسے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نے پہاڑوں کو اس کے حکم سے سلام کرنے والا اور پرندوں کو بھی اس کے حکم سے تسبیح کرنے والا بنایا اور ہم نے اس کے لئے لوہے کو نرم کر دیا ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حیکل سلمان ایک عظیم اور شاندار عمارت تھی جس کی تعمیر میں حکمت اور علم کا استعمال کیا گیا تھا یہ عمارت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی نشانی تھی اور اس میں عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی تھی اسلامی تاریخ میں بھی حیکل سلمان کو ایک اہم مقام حاصل اسلامی روایات کے مطابق حیکل سلمان کو نبی سلمان نے بیت المقدس میں تعمیر کیا تھا یہ حیکل تابوت سکینہ کا گھر تھا جو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا نشان تھا چھے ایک چار اشاریہ میں بابل کے بادشاہ حبارسپل نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور حیکل سلمان کو تباہ کر دیا یہ تباہی ایک بڑی نقصان تھی اور مسلمانوں نے اسے اپنی قومی تاریخ کا ایک اہم واقعہ سمجھا چھے تین آٹھ اشاریہ میں عمر فاروق نے بیت المقدس فتح کیا اور حیکل سلمان کی جگہ مسجد اقصہ تعمیر کی مسجد اقصہ مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم عبادتگاہ ہے حیکل سلمان ایک تاریخی اور مذہبی اہمیت کا حامل ہے یہ ایک ایسی امارت تھی جس نے اپنے وقت میں ایک اہم کردار ادا کیا اور یہ آج بھی مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ایک اہم مقام ہے اسلام میں حیکل سلمانی کو ایک مقدس مقام سمجھا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم یادگار ہے مسلمانوں کی روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب میراج کے موقع پر حیکل سلمانی میں نماز ادا کی تھی حیکل سلمانی کو اسلام میں مسجد اقصہ کہا جاتا ہے مسجد اقصہ ایک عظیم الشان مسجد ہے جو بیت المقدس میں واقع ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم عبادتگاہ ہے حیکل سلمانی کو اسلام میں ایک مقدس مقام سمجھنے کی کچھ وجوہات درجزیل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب میراج کے موقع پر حیکل سلمانی میں نماز ادا کی تھی یہودیوں کے لیے حیکل سلمانی ایک مقدس مقام تھا اور اسلام یہودیوں کی روایات اور عبادات کو احترام دیتا ہے مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم عبادتگاہ ہے حیکل سلمانی کو اسلام میں ایک اہم مقام سمجھنے کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی تاریخی اہمیت کو سمجھیں حیکل سلمانی یہودیوں کے لیے ایک اہم عبادتگاہ تھی اور اس کی تباہی یہودیوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا اسلام یہودیوں کی روایات اور عبادات کو احترام دیتا ہے اور اس لیے وہ حیکل سلمانی کو بھی ایک مقدس مقام سمجھتا ہے موسیقی